اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم لا عدائهم الى قیام يوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدة من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قال الذین لا يعلمون لو لا يکلمون اللہ او تعدین آیا قذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم و قد بلین الآیات لقوم یوقنون صدق اللہ الرحیم سور بقرہ کی ان آیات میں تذکرہ چل رہا ہے جہاں یہودیوں کی مذہمت میں قرآن کی آیات کا سلسلہ ہے یہ آیت بھی انہی کی طرف بعض مفسری نے نزبت دی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے دیکھ چکے ہیں اور اپنی کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سن چکے ہیں اور ان نشانیوں کو جو ان کی کتابوں میں بیان شدہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ چکے ہیں لیکن یہ ایک بہانہ بعض بہانہ جو افراد کہ جو حق روشن ہونے کی باوجود دلیل روشن ہونے کی باوجود اس انداز سے بہانوں کو لے کر آتے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ وَقَالَ اور کہتے ہیں الَّذِينَ وَوْ لَوْ 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 لَا يَعْلَمُونَ جو لوگ نہیں جانتے ہیں لولا یکلمون اللہ عربی میں لولا جو ہے وہ جب نازل ہوتا ہے اور فیل کے اوپر داخل ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ ایک قسم کے عربی میں کہتے ہیں تحزیز کے لئے دلالت کرتا ہے یعنی جس طرح مثلاً ہم بچے کو تحزیز جو ہے وہ تقریباً ڈانٹنے کی معنی میں استعمال ہوتا ہے منفی مضمت کرنے کے لئے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے تو یہاں پر بھی اب یہ آیت بعض مفسرین نے یہود اور نسادہ کی طرف نزوت دی ہے بعض نے مشرقین مشرقین عرب اور مشرقین مکہ کی طرف نزوت دی ہے کہ یہ فرق آپ لوگ جانتے ہیں کہ مشرقین مکہ یعنی وہ بود پرست تو اب یہ جو ہے وہ اللہ آئی حال جو کفار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے اللہ زین اللہ یعلمونا اب یہ اللہ زین اللہ یعلمونا اللہ زینہ یعنی وہ لوگ جو لا یعلمونا یعنی نہیں جانتے اب یہ کیا نہیں جانتے ظاہر اس کا متعلق تو بیان نہیں ہوا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتے لیکن اگر ہم قرآن کی آیت کو دیکھیں تو شاید یہاں پر ممکن ہے خدا کی حکمت کو نہیں جانتے خدا کی مسلحتوں کو نہیں جانتے جو سے ہم کہتے ہیں نا جو افراد بیجا گفتگو کرتے ہیں بغیر منطق بغیر حکمت کی گفتگو کرتے ہیں ان کے بارے ہم تبعے ہیں جاہل افراد ہیں یہ گویا قرآن یہ کہہ رہا کہ جاہل ہیں یہ لوگ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں اگر چھے یہاں پر متعلق اللہ یعلمونا واضنی ہیں کہ وہ کیا نہیں جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ یعلمونا کی وجہ سے صاحبِ مجموع ویان اللہ متبرسی اس کو پچھلی والی آیت میں اہلِ کتاب کے لئے اللہ یعلمونا استعمال ہوا ہے اور کفارِ جو مشیقینِ مکہ ہے کفار جو کفارِ مکہ ہیں جو بد پرسے جو اہلِ کتاب نہیں ہیں ان کے لئے یعلمونا کا لفظ استعمال ہوا ہے کونسی آیت میں یہ آیت نمبر 113 میں دیکھیں کہ وَقَالَتِ الْيَهُودَ لَيْسَدِ النَّصَرَى الْا شَعِينَ وَقَالَتِ النَّصَرَى لَيْسَدِ النَّصَرَى الْيَهُودَ الْا شَعِينَ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ قَذَالِقَ قَالَلَّذِينَ اللَّهِ عَلَمُونَا SAT13 میں جو آیا کہ قَضَلَكَا اسی طرح قَالَ اللَّذِينَ اللَّا يَعْلَمُونَا یعنی اسی طریقے سے جو ہے وہ کفار مشرقین مکہ جو وہ اس قسم کا ہی انہی کی طرح کار قول کہتے تھے انہی کی طرح کی باتیں کہتے تھے تو ان کے لئے جو طابع استعمال ہوئی ہے وہ اللَّذِينَ اللَّا يَعْلَمُونَا کے استعلائی ہے DAY اللَّذِينَ اللَّا يَعْلَمُونَا کس کے لئے وہ اسطلعہ استعمال ہوئی ہے وہ مشرقی نمکہ بودھ پرستوں کے لئے استعمال ہوئی ہے دیکھیں ہم نے جیسا کہ پیدے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں قرآن کے معنی میں جو ہے وہ سیملر الفاظ کے ذریعے سے ہم یہ نتیہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ وہ بات جن کے لئے وہ بات جو تھی وہی بات بے عینے ہی یہی ہے وہ وہاں پر درست ہے کہ کفار مکہ کے لئے استعمال ہوا ہے بحسب ظاہر کیونکہ یہ یہود و نصارہ اللہ ذینہ یعلمونہ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں مثلا عیسیٰ جانتے کہ یہودی صاحب دین ہیں اہل کتاب ہے اللہ کا دین ہے پھر کن بنیادوں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ لئی سطل یہود اللہ شہین کے یہودی مذہب کسی بنیادوں پر نہیں ہے اور باطل ہے یا یہودی کیسے نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں عیسائیت اور نصرانیت کے لئے جو ہے وہ دلیلیں دیکھی ہیں ان کی اپنی کتابوں میں تو کیسے انکار کرتے ہیں یعنی یہ جانتے ہیں وہ لوگ صحیح نا تو وہاں پر لا یعلمونہ چونکہ وہ جو کفار مکہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں ان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی یہود یا نصارہ کوئی جو وہ اہل حق ہے اگرچہ ان کے پاس عذر نہیں ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کیا ہم یہ کہیں کہ وہ بیچارے کفار مکہ بیچارے تھے وہ ایکسکیوز تھا ان کے پاس ان کے پاس تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی نہیں وہ اپنے آنکھوں سے موجزے دیکھ چکے تھے تو لہٰذا ان کے پاس کوئی عذر ایکسکیوز موجود نہیں ہے اللہ یہ حال یہ نکتہ وہاں پر بیان ہونا چاہیے تھا جو ابھی میں نے یہاں پر بیان کیا پس جو نکتہ میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اگرچہ علامہ طورسی صاحب مجھول بیان نے قال اللہ زینا لا یعلمونہ کو وہ ظاہرے اتنے بڑے مفسر ہیں تو اس کو انہوں نے دلیل نہیں قرار دیا ہے لیکن ایک شاید کے طور پر ایک اشارے کے طور پر کہا کہ یہ قال اللہ زینا لا یعلمونہ چونکہ وہاں پر کفار مکہ کے لئے تھا یہاں پر بھی ایک اشارہ ملتا ہے اور دلیل ویسے انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ دلیل بہرحال بظاہر جو وہ نامکمل دلیل ہے کہ اہل کتاب جو وہ محال چیزوں کی کا سوال نہیں کیا کرتے تھے impossible چیزوں کا سوال نہیں کیا کرتے تھے اور یہاں پر جو چیز کا سوال کیا گیا ہے وہ ایک محال چیز ہے impossible چیز ہے خب اب وہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں لیکن یہ دلیل بھی بہرحال کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ یہودی اور نصارہ جو کہ وہ محال چیزوں کا سوال نہیں کرتے تھے یہ بات بھی جو وہ بہرحال احسانی ہے چونکہ خود یہودیوں نے جو وہ کہا تھا کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ خدا جو وہ ارین اللہ جہرتن کہ حضرت موسیٰ سے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم خدا کو بالمشافحہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت خدا انہیں متعلقہ جو جواب بہتا ہے کہ لن ترانی یا موسیٰ کہ تم مجھے جو وہ دنیا اور آخرت میں کہیں پر بھی نہیں دیکھ سکتے ہو ہرگز بھرگز نہیں دیکھ سکتے ہو یا عیسائیوں نے کہا تھا کہ انزل علینا معدت من السما انزل علینا معدت من السما کہ آسمان سے ہمارے لے جو کہ آسمان سے جو وہ دستخان جو وہ نازل ہو تو ایسے بیجا سوالات جو وہ بہرحال یہودی یہودی اور نصارہ کیا کرتے تھے تو یہ بات بھی جو وہ درست نہیں ہے علیہ آئی حال بظاہر جو وہ جس طریقے سے آیات کا سلسلہ ہے تو شاید ہی بھی ممکن ہے کہ جو وہ یہودی اور عیسائیوں سے متعلق ہی آیت ہو قَالَ اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَمُونَا وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں لولا یہ لولا میں نے آپ کی خطر میں عرض کیا کہ لولا نازل ہوتا ہے لولا جو وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کو یا کسی کو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا پھر کیوں نہیں ہے یہ جو ایسا پھر کیوں نہیں ہے کو لولا تحذیذ کہتے ہیں عربی میں لولا يُقَلِّمُونَ اللَّهَ اَوْتَعْتِيْنَ آئِيَةً اَوْتَعْتِيْنَ آئِيَةً کہ اگر آپ حق پر ہیں اگر آپ صحیح ہیں تو خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ہے کیوں خداوند مطال ہم سے گفتگو نہیں کرتا ہے اور خداوند مطال جو وہ ہم سے گفتگو کریں اور ہمیں بتائیں کہ مثلا آپ جو اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں اگر آپ سے خدا جو آپ کے پر خدا وحی نازل کرتا ہے تو خدا ہم کو بھی جو ہم سے بھی کلام کر رہے ہیں ہم سے بھی گفتگو کر رہے ہیں ہم پر بھی وحی نازل کر رہے ہیں مثلا اَوْتَعْتِيْنَ آئِيَةً اَوْتَعْتِيْنَ آئِيَةٌ یا جو وہ ہم پر کیوں کوئی نشانی نہیں آتی ہے جس طرح آپ کے لئے نشانیاں موجود ہیں ہمارے لئے بھی کوئی نشانی آئیں تاکہ ہم جو کہ وہ ایمان لے کر آئیں خب خب معلوم ہے کہ یہ بہانِ بعض افراد ہیں یہ بہانِ جو افراد ہیں ایسا نہیں کہ ان کے لئے خجت تمام نہیں ہیں خب نشانی خداوند مطال خب نظامِ الٰہی خدا کا طریقہ کار اسی طریقے سے کیا ہے خدا کا طریقہ کار کہ خدا ہر شخص پر خجت کو تمام کرتا ہے خجت کو تمام کرتا ہے حتیٰ اگر آج کی زمانے کے اگر مسلمان ہیں یا آج کی زمانے کے اگر کفار ہیں تو ممکن نہیں یہ خداوند مطال خجت کو تمام کیے بغیر قیامت کے دن ان پر عذاب کرے یہ عقل کا تقاضہ یہ ہے عقل کا تقاضہ یہ ہے اور حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ خجت تمام ہونی چاہیے وَإِلَّا جَوْوَوْا ایک عقلی قانون ہے کہ قُبِ عِقَاب بِلَا بَيَان قُبِ عِقَاب بِلَا بَيَان یعنی خداوند مطال جو وہ بغیر بیان کے بغیر حجت کے اقعاب نہیں کرتا ہے اب یہ عقل بھی اس چیز کا تقاضہ کرتی ہے کم از کم عقیدہ اور ایمان کے لحاظ سے عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ خداوند مطال جو وہ بغیر حجت کے عقاب نہیں کرتا ہے خب عقل یہ کہتی ہے یہ فقہہ اور مارا مجھتے دین نے یہ قانون بیان کیا اپنے فقہ اور اصول میں قُبِ عِقَاب بِلَا بَيَان والا قانون اگر جہے وہاں پر ایک فقہ میں ایک بہرحال گفتگو ہے کہ قُبِ عِقَاب بِلَا بَيَان یہ قانون آیا without any condition اور ہر جگہ applicable ہے یا کہیں پر applicable ہے اور کہیں پر applicable نہیں ہے تو وہ ایک الگ گفتگو ہے تو اب یہ معلوم ہے کہ خدا ونمطال جو ان لوگوں کی مضمت کر رہا ہے ان لوگوں کی جو یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیوں خدا ونمطال ہم سے کلام نہیں کرتا اور کیوں ہمیں جو وہ نشانی نہیں دکھاتا ہے جو ہے وہ باوجود اس کے کہ جب وہ موجزے دیکھ چکے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دست مبارک سے اور ان کی وجود مبارک سے قرآن مجید جو موجزے کے طور پر پیش آؤ ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی حجت باقی نہیں رہتی ہے یہ فقط بہان بازی ہے یہ فقط بہان بازی ہے اور بعض اوقات میں یہاں پر ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم مومنین بھی اپنی زندگی میں خاص طور پر خواتین جو ان سے اس قسم کے باتیں منصوبے اور باتیں کی سننے میں آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ موجزوں کے دنبال میں رہتے ہیں ہم ہمیشہ موجزوں کے پیچھے رہتے ہیں اب یہ خواتین جو کہ اظہار کرتی ہیں لہٰذا ان کے لیے زیادہ جو کو ان کے اوپر منطبق ہوتا ہے ورنہ مرد حضرات بھی جو ہے وہ مثلاً جیسے کبھی حرم میں آئم آئے اتھار انسلام میں جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ہمیشہ موجزے کے اس میں رہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی موجزہ ہمیں دکھائی دے یہ موجزے کے پیچھے رہنا اب یہ جو ہے وہ ایمان کی کمی کی ہم ہمارے پاس جب قرآن اور تعلیمات اہلِ بیت اتھار جب ہمیں ایمان لے کر آئے ہیں دلیلوں کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں دیکھیں اصل چیز ہے دلیل دلیل پہلے بھی ایک بات گزری تھی کہ قوم بنی اسرائیل اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت حسد موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بنیادی فرق کی طرف اشارہ کیا تھا ذہر علامت برسی نے کہ اگر آپ نے گزشتہ آیات جو دیکھی ہو یہودیوں سے متعلق تو یہودی جہاں بجا حضرت موسیٰ سے جو وہ موجزے کو طلب کرتے تھے کبھی دستخان کے نزول کے لیے حضرت موسیٰ سے تقاضہ کیا کبھی مختلف موجزوں کا جو وہ تقاضہ کیا کرتے تھے حضرت جو گزشتہ بہت ساری آیات ہم نے دیکھی کہ جو ضعف ایمان اور کمزوری ایمان کی علامت ہے ہم بھی اگر موجزوں کے دنبال اور موجزوں کے پینچھے جائیں کہ ہمیں کوئی موجزہ دیکھیں اور اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہ کم ایمانی کی علامت ہے کیونکہ موجزہ کیوں ہوتا ہے موجزہ ہمارے دل کو تسلی دینے کے لئے ہے قانے کرنے کے لئے ہے جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں جب ہم خدا کے اوپر دلیلوں کو رکھتے ہیں جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں دلیل کو رکھتے ہیں جب آئیم ای اتھر مسلم کے فضال ان کے اوپر دلائل کو رکھتے ہیں قرآن کی آیات اور روایات کے ذریعے سے تو اب اس کے بعد دلیلوں کے پیچھے اور موجزوں کے دلیلوں کے پیچھے نہیں دلیلوں کے پیچھے قرآن اور روایات کے روشنی میں ہو تو اچھی چیز ہیں لیکن اگر ہم موجزوں کے پیچھے جائیں تو یہ ہماری کم ایمانی کی ایک علامت ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی ایک علامت ہے لہذا بعض وقت ہم جاتے ہیں احرام اور ہم ہوتا ہے کہ ہم نے زیارت پڑھی ہم نے عبادت کی تو اب کوئی ہمیں تشویق نظر آئے یہاں تک کہ کوئی ہمیں کہہ دے التماع سے دعا تو ہمیں خوشی زیارت قبول ہو گئی اس قسم کی جو کہ ہم اپنے لئے بشارت سمجھتے ہیں اب یہ جو ہے وہ اب میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ جو وہ کوئی علامت بشارت نہیں ہے لیکن بہرحال نہیں ہے دلیل نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ اور میں جو کوئی ان چیزوں کو اگر جو کوئی مثال کے طور پر اور نہ سنت الہی یہ ہے یہ یاد رہے یہ بات واضح رہے یہ سنت خود طریق الہی اور خدا کی سنت یہ نہیں ہے خب ہم نحج البلاغہ موجود ہیں ہم روایات موجود ہیں جو قانے کنندہ ہیں جو بہترین دلیل ہیں مذہب حقہ کے دلیل کے لئے تو اس کے بعد ان چیزوں کی حاجت جو باقی نہیں رہتی ہے کہ خدا من مطال جو ہمیں کوئی حجت یا کوئی موجود دکھائی یا ہمیں کوئی ایسی بشارت دے جس کے ذریعے سے ہماری ایمان کی کمال اور مسیح جو کمال کی طرف جائیں نہیں ہماری نا اہلی ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان سے جو اکتفادہ نہیں کرتے ہیں لہذا خدا من مطال ایسا کوئی موجیزہ نہیں دکھاتا ہے یہ خدا کی سنت اور خدا کا طریق کار نہیں ہے کہ خدا من مطال چلتے پھر ہر انسان کو بشارت اور خواب اور موجیزوں کے ذریعے سے انسان کو کنوینس کرے نہیں قیامت کے دن ہمارے پاس یہ کتاب اور یہ احادیث اور یہ دین اور تعلیمات اہل بیت اتھار مسئلہ موجود ہے جو خدا تمام ہونے کے لئے کافی ہے کہ قیامت خدا مطال ہم سے ان چیزوں کے ذریعے خجت کرے گا احتجاج کرے گا ارگومنٹ کرے گا جب تمہیں دلیل موجود خب میں نے آپ کی خدمہ میں بیان کیا تھا کہ بہرحال حق قبول کرنے کے لئے انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے آنکھ بند کر کے پیر بھی نہیں ہونی چاہیے جسا حضرت سلمان فارسی جب آئے تھے مدینہ میں جب آئے تھے تو انہوں نے دلیلوں کو دیکھا تھا جو علامت امپلیمنٹ اور منطبق ہو رہی تھی تو انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے تو آنکھ بند کر کے پیر بھی نہیں ہے بلکہ انسان اب دیکھیں دلیل کے طور پر ضرور نہیں کہ دلیل کوئی موجیزے کی شکل میں ہو بلکہ اگر آنکھ پاس ایک اقلی دلیل ہے جس توحید میں ہم بچوں کو دینیا کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں رسالت کی دلیل پڑھاتے ہیں امامت کی دلیل پڑھاتے ہیں تو یہ دلیلیں جو وہ کافی ہیں یہ کنوینس کرنے کے لئے کافی ہے اب ان کے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ علیہ یا قرآن کا موجیزہ جو وہ اپنے نگاہوں سے دیکھ چکے تھے تو یہ بہانہ بعض افراد کا ایک اوزر رہتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو خدا ہم سے کلام کریں خدا ہم سے گفتو کریں خدا کی آیت ہم پر نازل ہو آیت نازل ہو ممکن ہے کوئی نشانی ہو کوئی موجیزہ ہو کسی چیز کا بھی یہ سوال ہو سکتا آیت جو وہ موجیزہ ہمیشہ نہیں آیت کوئی بھی نشانی آیت جو وہ در اقت نشانی وہ کہتے ہیں تو وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیوں نہیں جانتے ہیں کیا چیز نہیں جانتے ہیں دیکھیں توجہ کریں خدا وند مطال جو حکیم ہیں خدا مطال کے کام سارے حکمت کے مطابق ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا مطال حکیم ہیں انشاءاللہ جب حکمت والی کوئی آئیت آئیت تو وہاں پر گفتو کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ حکمت کسے کہتے ہیں خدا حکیم ہیں یہ حکیم کا کیا معنی ہے علیم علم اور حکمت کیا فرق یہ انشاءاللہ وہاں پر بیان کریں گے لیکن انشاءاللہ یہ کہ حکیم حکمت کس کو کہتے ہیں حکمت یعنی انسان اپنے کاموں میں مسلحت کو مدنظر رکھتے ہوئے جو کام انجام دیتا ہے اس مسلحت کو حکمت کہتے ہیں اب مسلحت جو وہ فرق کرتی ہے تو خدا ون مطال جو حکیم ہیں لہذا خدا ون مطال اپنی نشانیوں کو جہاں پر جسیس کا تقاضہ ہے اس کے حساب سے بیان کرتا ہے اور وہ خدا ون مطال اپنی حکمت کو بخوبی جاننے والا ہے تو کیوں خدا ہم سے کلام نہیں کرتا ہے یا ہم پر آیت کو نازل نہیں کرتا ہے یا کیوں آیت نازل نہیں ہوتی ہے کیسے یہ آگے قرآن کہتا ہے کہ قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِسْرَ قَوْلِهِم تَشَابَحَت قُلُوبُهُم کہ اسی طرح جو تم سے پہلے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جو پرانے یہودی اور عیسائی جو قرآن نے مثلا حضرت موسیٰ کا تذکرہ حضرت موسیٰ کے زمین میں یہودیوں کا مقولہ بیان کیا قول بیان کیا کہنا بیان کیا کہ اَرِنَ اللَّه جہرتا کہ اے موسیٰ ہم کو خدا کو بالمشافحہ دکھائیے درست اس قسم کی بات انہوں نے کی یا عیسائیوں نے اس قسم کی تقاضی کیے قَالَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم قَالَ اللَّذِينَ اسی طرح قَذَالِكَ قَالَ اللَّذِينَ قَذَالِكَ یعنی اسی طرح جس طرح یہ ناماقول باتیں کرتے ہیں قَالَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ مِن قَبْلِهِم جو ان لوگوں سے پہلے تھے مِسْرَ قَوْلِهِم ان کی مانین وہ بھی کہتے تھے تشابہت قلوبهم وہ پتا چلتا ہے کہ ان کے قلوب آپس میں ایک دوسرے کے سمیلر ہیں جس طرح وہ ناماقول باتیں کرتے تھے یہ بھی ناماقول بات کرتے ہیں یہ بھی جو وہ بہانیں بناتے ہیں جس طرح جو وہ قرآن امت سابقہ کے بارے میں بیان کرتا ہے قرآن اسی طرح یہ جو کفار ہے یہ بھی جو وہ اس قسم کی ناماقول بات کرتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سے کلام نہیں کرتا کیوں خدا جو وہ نشانیوں کو ناظر نہیں کرتا ہے اب ریکٹ میں ہے کہ جبکہ نشانیاں ان کے اوپر تمام ہو چکی ہے اب یہ دلیل اقلی ہے اگر دلیل اقلی نہ ہو تو خدا کی طرح تو حجت تمام نہیں ہوگی تشابت قلوب ان کے دل ایک دوسرے کے شبیہ ہیں ایک دوسرے کے مانند ہیں کہ خود قرآن بیان کرتے ہیں قد بیان ال آیات کہ ہم نے آیات اور نشانیوں کو بیان کر دیا کس کے لئے قد بیان قد بیان ال آیات کہ ہم نے آیات کو جو وہ بیان کر دیا روشن کر دیا کس کے لئے لِقَوْمِن کونسی قوم کے لئے جس کی صفت کیا ہے اگرچہ توجہ کریں پہلے میں اس آیات کو ترجمہ کر دوں آیت کیا کہہ رہی ہے قد بیان ال آیات ہم نے آیات کو بیان کر دیا روشن کر دیا نشانیوں کو روشن کر دیا بیان بیان توجہ کریں بیان کسی بھی چیز کو روشن کو بیان کہتے ہیں اسی لئے دو گواہوں کے لئے یا گواہوں کے لئے بیان استعمال ہوتا ہے روایت میں بیان یعنی دو آدل بیان یعنی دو آدل چونکہ دو آدلوں سے ایک بات جب دو آدل آ کر گواہی دیتے ہیں تو بات روشن ہو جاتی ہے کلیر ہو جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے حجت تمام ہو جاتی ہے جو گواہی ہوتی ہے گواہی کو عربی میں کہتے ہیں بیان گواہی کو عربی میں کہتے ہیں بیان اور بیان فوقہ بھی اپنی کتابوں میں اپنی فقی کتابوں میں لے کر آتے ہیں دو آدل کے لئے استعمال ہوتا ہے بیان دلیل کے طور پر دو گواہ دو آدل بیان کہتے ہیں روشن کرنا واضح کرنا بیان یعنی ہم نے بیان کیا ینون علیف نا یعنی ہم نے بیان کیا قد بیان آیات 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 کی پلورل اور جمع ہیں آیات کہتے ہیں نشانی آیات یعنی نشانیاں ہم نے جو ہے وہ نشانیوں کو بیان کر دیا کس کے لئے لِقَوْمِن یوکِنُون اس قوم کے لئے جو ہماری دلیل اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں خوب توجہ کریں یہاں پر قد بیان آیات لِقَوْمِ یوکِنُون یوکِنُون یقین یقین سے ہے یعنی وہ قوم کے جو یقین رکھتے ہیں ہم نے ان کے لئے آیات کو بیان کر دیا یعنی کیا مطلب خوب توجہ کریں خوب خدا ہے تو انہیں ان کے لئے اگر آیات کو بیان کیا ہے تو ہمارے لئے تو نہیں بیان کیا ہمارے اس مراد یعنی جو کفار مکہ یا کافر ہیں جو کفار ہیں قد بیان الْآیات لِقَوْمِ یوکِنُون ہم نے آیات کو روشن کر دیا اس قوم کے لئے جو یقین رکھتے ہیں مراد کیا ہے اس بات واضح ہوئی کہ خوب یہ آیت یہ بیان کرے کہ جو یقین رکھتے ہیں جو ایمان لے کر آئے جو حق پرس لوگ ہیں جو حقیقت جو ہے جو حقیقت کو ماننے والے ہیں ہم نے ان کے لئے آیات کو روشن کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے پاس تو ایک ایکسکیوز موجود ہے ان کے لئے تو نہیں بیان کیا خدا ونمتال نے اس آیت کا مطلب تو یہ ہوا جواب کیا ہے جواب یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مدہ کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں میں جن کے دلوں میں کچی نہیں ہیں جن کے دلوں میں وسوسے نہیں ہیں جن کے دلوں میں نفاق نہیں ہیں جن کے دلوں میں جہود اور انکار نہیں ہیں اب ان کے لئے بات ہماری رہوازی اور روشن ہے دیکھیں ہوتا ہے ایسا کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کچھ شاگرد بیٹھے ہیں آپ نے ایک محکم اور مضبوط بات کی ممکن ہے کچھ شاگرد انہیں آپ کی بات قبول کر لیا بہت واضح اور روشن ہے انہوں نے قبول کر لیا لیکن کچھ لجباد تعلیب ہوتے ہیں یعنی بحث برائے بحث کرنے والے کچھ افراد کچھ کیسے طالب بحث بھرائے بحث اچھا ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے ویسا تو یوں کیوں نہیں ہے تو یوں کیوں نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں بھئی ہم نے جو اپنی محکم بات کر لی تو آپ کیا کہتے ہیں یوں کہتے ہیں جس کو میری بات مضبوط بیان کر دی تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہم نے بات روشن کر دی اب جن کے دلوں میں کجی نہیں جن کے دلوں میں جو وہ زنگ نہیں جن کے دل ٹیڑے نہیں ہیں وہ ایمان لے کر آگئے وہ یقیم پیدا کر لیا ان لوگوں نے وہ لوگ ایمان لے کر آگئے یعنی گویا یوں ہے آیت کہ ان قوم کے لئے ہم نے نشانی بیان کر جو ایمان لے کر آگئے باقی کے لئے نشانیاں ہیں باقیوں کے لئے بھی علامتیں ہیں لیکن چونکہ ان کے دل ٹیڑے ہیں کجی ہیں اناد ہیں جہود اور انکار ہے نفاق ہے کفر وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آگئے اگر نشانی ان کے لئے واضح اور روشن ہیں توجہ کیا آپ نے ان کے لئے دلیل واضح اور روشن ہے ان کے لئے بھی یہ آیات ہیں نہ کہ فقط یقین ہے جن کے لئے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لئے یہ آیات روشن اور بیان آیت ہیں نہیں بیان آیتیں ان کے لئے بھی ہے لیکن چونکہ ان کے دل ہی نفاق والے ہیں ان کے دل میں ہی کجی ہیں ان کو ایمان ہی نہیں لانا ہے ہماری بات پر لہذا جو وہ بیجا ایکسیوزز لے کر آتے ہیں اور جو ہماری بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور ادھو دل کی بات آیت بھی اسی نکتے کی اشارہ کر دی کہ امیدے کے بات واضح ہو گئی ہوگی ایمان ارسلنہ برحق بشیر و نظیر آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں اسی نکتے کو اس انداز سے بیان کر رہا ہے خدا نے مطال کہ ہم نے تم کو حق کے ساتھ ارسل ارسل بھیجنا انہ ارسل نا ہم نے بتحقیق ارسل نا ہم نے بھیجا کہ آپ کو بالحق حق کے ساتھ بھیجا ہے دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے بیانات کے ساتھ بھیجا ہے بیانات یعنی وہی روشن دلینے برحان دلینے موجزے کے ساتھ بھیجا ہے ارسل نا کا بالحق کہ آپ کیا ہیں بشیر و نظیر دو کام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ہیں ایک بشارت دینا اور ایک ڈرانا بشارت دینا یعنی جو شخص جو وہ اس کو وہ انوازیبات کو انجام دے گا جو میرے سوہید کے پیغام کو قبول کرے گا جو میری نبوت کو قبول کرے گا جو جو خدا کی اس کتاب پر ایمان لے کر آئے گا جو نماز کو قبول کرے گا ان تمام چیزوں کو قبول کرے گا اس دین کو قبول کرے گا جس دین کے ساتھ میں آیا ہوں اس ولایت کو قبول کرے گا اس کے لئے بشارت ہے ونظیرہ اور یہ دونوں تربیتی نکتے ہیں یہ دونوں نظیر یعنی ڈھرانا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے لئے عذاب ان علیم ہیں جہنم ہیں ہمارا عذاب ہے تو یہ تربیت کے لئے یہ دونوں جو وہ مضبط نکتے ہیں اور ایک پوزیٹیو جو وہ طریقے کار ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لئے بھی یہ دونوں طریقوں سے انسان اولاد اور اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے کہ کچھ خوش خبریاں دی جاتی ہیں اور کچھ دھرائی آجاتا ہے تو ہم اپنے بچے کو بھی خوش خبری یعنی یہ دونوں طریقے دونوں ہونے چاہیے انسان کی تربیت میں نہ فقط مضبط طریقہ صحیح اور نہ فقط ہمیشہ دھرانا درست ہے بلکہ یہ جو وہ دونوں طریقے سے جو انسان تربیت کرے اپنے اولاد اور ایک معاشرے کی جس طرح خدا نے اپنے رسول کو اپنے حبیب کو بھیجا اپنے انبیاء کو بھیجا بشیر اور نظیر کہ ہم نے تم کو بھیجا ہے حق صحیح دلیر اور خجت اور بیانات کے ساتھ بشیرا ونفیرا کہ آپ بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈھراتے بھی ہیں بشارت ہے جو نیک لوگ ہیں ان کے لئے بشارت ہے جو نیک لوگ نہیں انس کو ڈھرانا ہے بس ہم نے قرآن توجہ کریں یہ ممکن ہے جو قرآن آیت کی طرف اشارہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 قرآن نے ایک اور مقام برزار اس قسم کی آیت ہے جہاں پر یہ بیان کیا کہ تمہارا کام ہے فقد اور فقد جو وہ اب لاز کر نا ہدایت دینا ہمارا کام ہے اگر جو رسول حدایت دیتے ہیں لیکن ایک ہدایت ہے وہ فائنل ہدایت ہے کہ کون جو حق پر آتا ہے کون حق پر نہیں آتا ہے کون جو سرات مستقیم پر آتا ہے آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے ابلاد کرنا یہ تو خدا اپنے لئے کہہ رہا ہمارا کام ہے ہدایت دینا روشن طریق راستہ بیان کرنا اب تمہاری مرضی ہے کہ تم جو شکر کرنے والے بن جاؤ تو رسول صلی اللہ کو بھی اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ بشیر و نظیر کہ تم ابلاغ کرتے ہو تم جو بشار جو نظیر دراتے ہو اب یہاں پر جو ہم اصحاب جہیم کے بارے میں لا تس اللہ تس یعنی تم سے قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا ان اصحاب جہیم اہل جہنم جہیم جہنم اصحاب یعنی صاحبان جہنم ان اصحاب جہیم یعنی صاحبان جہنم کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں گئے رسول صلی اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ سے سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا اب یہاں پر ایک نکہ بیان کریں کہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 کو رسول کی امت کو شاہد قرار دیا گزشتہ امت کے لیے شاہد اب یہ امت مراد میں اور آپ اور مسلمان مراد نہیں بلکہ آئمائی اتھار علیہ مسلم بیان کیے گئے ہیں جس طرح روایات بھی بیان کرتی ہے کہ گزشتہ انبیاء کے لیے آئمائی اتھار علی مسلم شاہد ہوں گے کیا شاہد ہوں گے بہت بہت شاہد ہوں گے کہ ہاں ان انبیاء نے دین خدا کو ابلاغ کیا ہے اپنی امتوں کو لہذا توجہ کریں کہ رسول نے اپنا کام ابلاغ کر دیا اسی لئے جب اعلان خدیر اور اعلان ولایت ہوا تھا تو رسول نے سب سے پہلا کیا سوال کیا تھا کیا میں نے تم تک خدا کے دین کو پہنچا یا تو تمام امت نے بلا یا رسول اللہ کر جو وہ تذدیق کی بے شک آپ نے دین خدا کو ہم تک پہنچا یا تو اب یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 نے خدا کے دین کو پہنچا دیا اب جو لوگ قبول کرتے ہیں جو لوگ قبول نہیں کرتے تو اس کی مسئولیت اس کی ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ 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 آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا اصحاب جہنم کے بارے میں صاحب ان جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لے کر آئے نہیں آپ نے ارسل ناتا بلہ بشیرہ و نظیرہ ہم نے آپ کو بھیج دیا بشارت دینے والے آپ نظیر در آنے والے ہیں آپ نے اپنے کام کو کر دیا اہل جہنم کے بارے میں ہم آپ سے سوال نہیں کریں کیوں آپ اہل جہنم بنے آپ سے سوال نہیں کیا جائے بلکہ یہ سوال جو خود ان سے کیا جائے کہ کیوں دین کو قبول نہیں کیا کیوں حجت آنے کے بعد دین کو قبول نہیں کیا تو آپ سے جو اس کیسے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا یہ ایک سوال